اب قیامت ہوگی علی چیک کرو فریم سہی آرہا ہے فٹ ہے نا دیکھ میرا اندازہ ہوگی ہے بنا بنا کے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دیان اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دیان تو آج میں بہت بڑی آپ کے لئے خبر لے کر آئی ہوں خبر جو ہے یہ پاکستان کے لئے کو ہلا دینے والی ہے کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ محمد آمد ریٹائر ہو گئے انہوں نے غصے میں چھوڑ دی اور اب سمی اسلام کے بارے میں خبر یہ آئی ہے اور ایک کنفرم خبر 100% کہ سمی اسلام نے یو ایسے کرکٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے وہ پاکستان چھوڑ کر پاکستان کی کرکٹوں ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جا رہے ہیں امریکہ یو ایسے میں جا کر وہاں پر پرکٹ جو ہے وہاں پر پہلے کلپ کرکٹ کھیلیں گے اس کے بعد جیسے ان کو نیشنیلٹی مل جاتی ہے وہ امریکن انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو جوائن بھی کر لیں گے حالانکہ کرکٹ ٹیم بہت چھوٹ گیا لیکن پیسہ وہاں سے بہت بڑا ملتا ہے تو سمی اسلام نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جس طرح محمد آمد نے کرکٹ کو چھوڑا ہے تو سمی اسلام بھی فیصلہ یہی کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کو اب یہاں سے پاکستان کرکٹ بنگ کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ٹیسٹ میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ڈیبیو جب کیا تھا تو دونوں انگ میں فیفٹی سکور کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے بیسٹ کرکٹرز ان پاکستان ایفر ہیڈ لیکن ان کے ساتھ بھی اب بہت زیادتی ہو رہی جو کہ باقیوں کے ساتھ ہوئی جس طرح فواد عالم کے ساتھ ہوئی جس طرح سعید نسیم کے ساتھ ہوئی محمد آمیر کے ساتھ ہوئی سمی اسلام کا نمبر آ گیا ان کا بھی اب چھوٹی ہونے لگی ہے اور سمی اسلام نے ابھی فیلحال تو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ وہ ہیں کچھ دن کے لیے لیکن جیسی وہ ابھی دو تین ہفتے یہاں پر رہے کے اس کے بعد وہ یو ایس اے کے لیے نکل جائیں گے پچیس سال کے عمر ہے ان کی اوڈی آئے میں بھی انہوں نے بنگلہ دیسٹی خلاف ڈیبیو کیا تھا پینتالیس رن سکور کیے تھے اور تیسٹ میں بھی ان کے سیونٹی بلس رن تھے ڈیبیو میں یعنی کہ اچھے کلاسی بیٹسمن جس طرح بابا رازم ہے بابا رازم کے ساتھ ہی انہوں نے کرکٹ کھلنا شروع کیا تھا انڈر نائنٹین کرکٹ سے بابا رازم سمی اسلام یہ دونوں بلکل ساتھ تھے دونوں بہت کلاسی بیٹسمن تھے لیکن سمی اسلام تھوڑے پیچھے رہے گی جبکہ بابا رازم تھوڑے کنسسٹنٹ تھے اس لیے وہ آگے نکل آئے سمی اسلام کو کیا کہہ سکتے ہیں اگر بورڈ کو کوئی شرعہ ماجے کوئی وقار یونس کو کوئی مصبا کو تھوڑی بہت شرعہ ماجے تو کیا پتہ روک لیں کچھ اور کھلاڑیوں کو بھی بچال ہیں کیونکہ ساتھ نسیم جو ہیں وہ بھی اس طرح سے کلاسی آل راؤنڈر ہیں بہت اچھے بیٹسمن بھی ہیں بہت اچھے بولنگ بھی کرتے ہیں اس کے باوجود اب ان کو موقع نہیں دیا جا رہا اس طرح سے اگر ایک ایک کر کے پاکستان ٹیم سے سارے لڑکے نکلتے گئے تو پھر کرکٹ کا فائدہ ہی کیا رہ جائے گا پاکستان میں میرٹ پر لڑکے آپ کے سیلیکٹ ہو ہی نہیں رہے خیر اس طرح کی کچھ مزید خبریں بھی میں آپ کو دیتا رہوں گا اور اگر اس طرح کی خبریں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو فورن اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ